سبلگڑ میں نگرپالکہ کی ورش و پرانی دو دکان اچانک دھراش راہی ہو گئی گنیمت تو یہ رہی کہ گھٹنا کے سمیں دکان کے اندر دکاندار نہیں تھے جس ایک بڑا حادثہ ٹل گیا ہے جانکری کے نفسار رام ہنس پیلیس کے سامنے نگرپالکہ کی قریب چالیس دکانیں بنی ہیں جس میں سے دو دکانیں اچانک دھراش راہی ہو گئی اس دوران دکانوں کے اندر اکھا سامن نسٹ ہو گیا ہے جس میں لاکھوں کے نقصان کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے حالانکہ موقع پر پہنچیں نگرپالکہ کی قریب چالی اور پٹواری علی حسن پنچنامہ تیار کر نقصان کا آخلن کرنے میں جھٹ گئے ہیں اس دوران دکانداروں نے بتا ہے کہ دکانوں کی پیچھے ریلوے ٹریک بنائے گیا ہے ریلوے ٹریک اور دکانوں کی مدھیر کیول پانچ فٹ کی دوری ہے وہی برسات کا پانی بھی جمع ہو رہا ہے جس سے پیچھے سے دکانوں کی ستتی کمزور ہو گئی ہے اور دکان دھراشا ہی ہو گئی ریلوے کی وجہ سے پانی آ رہا تھا باہر آئے کے نکل دوکانے بنیے ہیں وہ آپ ہی کی ہیں چھوالیس نمبر ہماری ہے تیتالیس نمبر ہنکر راور اچھا بتائیں گے کیسے ٹھوٹی ہے کیسے گر گئے دکانے دکان کرنے کا کارن ریلوے نے جو دیوال بنائی ہے اس دیوال کے اور دکانوں کے بیچ میں جو گیت چھوڑا ہے سبالگر سے دھرمیندر گوڑ کی ریپورٹ